پندرہ سال پرانی بھاجپا سرکار کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کانگریس نے ستہ کا ونباس آکرخار ختم کر لیا کانٹے کے مقابلے میں کانگریس نے بھاجپا سے پانچ سیٹوں کی بڑا تھاصل کی ہے مدھے پردیش میں کانگریس کو جہاں ایک سو چودہ سیٹے آسل ہوئی وہیں بی جے پی کے خاتے میں محض ایک سو نو سیٹے آئی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں سپا بسوہ کے اعلان کے بعد شیوراج کا اسطیفہ کانگریس نے ایم پی میں سرکار بنانے کا کیا دعوی مائیوٹی کے ابھیدان سے دور ہوئی کانگریس کی مشکلیں اب کی بار ایم پی میں کانگریس راج مدھے پردیش میں سرکار بنانے کی راہ میں کانگریس کے سامنے آ رہی مشکلیں اس وقت ختم ہو گئیں جب بسوہ سپریموں مائیوٹی نے کانگریس کو سمرتھن دینے کا اعلان کر دیا بسوہ کے سمرتھن کے پہلے راج میں ایک بار پھر سے خرید فروک کو لے کر اٹکلوں کا بازار گرم ہو گیا تھا مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی بھی پردے کے پیچھے رہ کر سنکھیا بل کا جگار کرنے میں لگی تھی لیکن مائیوٹی کے اس بیان نے بی جے پی کی رہی سہی امیدوں کو بھی دھراشائی کر دیا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدھے پردیش میں ابھی بھی یہ پارٹی یا سطح میں آنے کے لیے پورے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہے جسے روکنے کے لیے ہماری پارٹی نے کانگریس پارٹی کی سوچوے نتیوں سے سیمتھی نہ جتاتے ہوئے بھی یہاں مدھے پردیش میں اپنی پارٹی کا کانگریس پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے سمرتھن دینے کا فیصلہ لیا پہلے گنائی کانگریس کی غلطیاں پھر کیا سمرتھن کا اعلان مائیوٹی نے کہا کہ جنتہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی کانگریس کو جتایا ہے بھاچپا کو اپنی غلط نیتیوں کے کارن ان بیتھان سبحہ چناؤں میں ہار کمو دیکھنا پڑا کانگریس اس جیت کو آگامی لوگ سبحہ چناؤں میں بھی بھنانے کی پوری کوشش کرے گی مائیوٹی یہیں پر نہیں رکھی انہوں نے کہا کہ جنتہ کانگریس کی پکش میں ووٹ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی جنتہ کو کانگریس کو جتانا پڑا مائیوٹی کے مطابق جنتہ نے دل پر پتھر رکھ کر کانگریس کو جتایا ہے سنیے بسپا سپریمو مائیوٹی کا یہ بیان جی پی سرکار کی گلت نیتیوں اور گلت کاریا پرنالی کی وجہ سے اتنا زیادہ دکھی ہو چکی تھی کہ وہ چناؤں میں کسی بھی قیمت پر اس پارٹی کو پھر سے یہاں سرکتہ میں واپس آتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور اس کے لئے پھر انہوں نے اپنے دل پر فتر رکھ کر یعنی کہ یہاں کی جو جنتہ ہے اور اس کے لئے پھر ان تینوں راجوں کی جنتہ نے اپنے دل پر فتر رکھ کر نہیں چاہتے ہوئے بھی یہاں پور میں کافی برسوں تک ستہ میں رہی کانگریس پارٹی کو ہی اپنا مضبوط وکلپ سمجھ کر پھر ادھکانس اپنا بوٹ اسی پارٹی کو ہی سپا پہلے ہی کر چکی ہے سمرتھن کا اعلان بسپا کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی نے بھی مدی پردیش میں سرکار بنانے کے لئے کانگریس کو سمرتھن دینے کا اعلان کیا ہے مدی پردیش میں سماجبادی پارٹی کا ایک ویدھائک اور بسپا کے دو ویدھائک جیت کر آئے ہیں کانگریس کو بہومت کا آخڑا چھونے اور سرکار بنانے کے لئے محض دو ویدھائکوں کے سمرتھن کی ضرورت تھی بسپا کے اعلان سے کھل گئیں کانگریس کی باہن مائیووتی کے بیان کے بعد راج پھون سے آیا بلاوا بسپا سپریموں کے سمرتھن کی اعلان سے جہاں دلی سے لے کر بھوپال تک کانگریسیوں میں خوشی کی لہر چھا گئی وہیں مائیووتی کے بیان کے بعد شیوراس سنگھ چوہان نے بھی راج پھون جا کر استیفہ دے دیا راج پھون سے آئے بلاوا کے بعد کانگریس نے سرکار بنانے کا دعوات ہی پیش کر دیا کانگریس کو سپس بہمت مل چوہی ہے یہ مدی پھون دیش کی بکاس بکاس یاکرا کا ایک نیا اتیاس شروع ہونے والا ہے اور ہم نے راج پھال جی کو پتر لکھا ہے کانگریس پارٹی تین راجیوں میں ملی جیت سے پھلے ہی اتصاہیت ہو لیکن وہ دو راجیوں راجسان اور مدی پردیش میں بہمت کا آکھلا نہیں چھپائی ہے ایسے میں اس کو کنگ میکر کی ضرورت تھی جس کی بھومی کا مدی پردیش میں بسپا اور سپا نے پولی کر دی حالانکہ یہی گھٹ چوڑ اگر تینوں نے پہلے کیا ہوتا تو مدی پردیش کی تصویر کچھ اور ہی ہوتی بیوری پورت نشن پورت موسیقی